ورلڈ فورم پہ پی اے سل کو آئی پی ایل کے ساتھ جو کمپیر کیا جاتا ہے اور ہمیشہ آئی پی ایل کو زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں وہ مارکٹ بڑی ہے کمرسلی وہ وہ ایک ڈیفرنٹ آہ وے میں اس کو کہا جاتا ہے لیول آف کرکٹ کمپیٹشن اس کے بعد انجوائیمنٹ آہ کرکٹ کو جیسے لوگ آتا ہیں دیکھنے کے لیے اس حساب سے اگر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ پی ایسل کہیں بھی پیچھے ہے اس سے پی ایسل نے پوری رونکل لگا دیا جی دیکھیں کتنی رونکل لگائیں ڈنگر بھی ہٹ ہو گئے مسبہ بھائی مسبہ بھائی اب تو میرا پی ایسل ان تھم دو سلف میں بھی ہٹ ہو گیا ہے اگر آپ کہیں تو سناؤں بول کفارہ کفارہ بول کفارہ دنیا گول کتارہ دنیا گول کتارہ بول کفارہ کیا ہوگا میرا کفارہ یہی ہے زہر کیا ہے تسی کہیں دسیہ نہیں کہیں سزا بھی ہے اور تکو کہنا بول کفارہ کیا ہوگا اور چھوٹے ہونے ہیں تو جی دن الکھیڑ دا رہے ہیں اوہ غبارہ کیا ہوگا سون دے ڈانس میں اڈرا کے پیچھو گیا سر کس ٹیم کو دیکھ رہے ہیں کن دو ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں فائنل تک پہنچتے ہوئے دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا لاہور کلندرز میرے حساب سے نمبر ون پہ ہے اس ٹائن اگر میں ٹیم دیکھوں اور سارے ان کے ریسورسز نمبر دو پہ بڑا زبردست کمپیٹیشن ہے ملتان اور اسلام آباد میں اچھا کراچی تو آرہا ہے ویسے آئیس سائک سے یہ ٹاپ تین ٹیمیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیں چوتھے نمبر پہ ابھی تک جو نظر آرہا ہے ٹیموں کا وہ زلمی اور کراچی کا بڑا ایک ٹف کمپیٹیشن چلی گا بلکل بلکل اور کرکٹ زیادہ اچھی ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ کراچی کھیلی ہے ان فورچنیٹ رہے ہیں کہ وہ بڑے کلوز میچ ہار گئے ہیں اور کوئیٹا کی حالت بہت پتلی ہے کیونکہ وہ بلکل ہی ان کی کوئی چیز ابھی کام نہیں کر رہے واقعی جی کوئیٹا کے ساتھ نہ جانے ہو پر درائی فروٹ بکھا رہے ہیں تو تین ٹیمیں جو ٹاپ ہیں وہ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ لاہور، اسلام آباد، ملتان اور چوتھی ٹیم بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوگا مجھے لگتا ہے کہ شاید کراچی جو ہے وہ کوالیفائی کر جائے اس پی ایس ایل کے اندر بڑے ہمارے پاس سٹارز آئے ہیں اسپیشلی بیٹسمن ایک دم بڑے سامنے آئے ہیں ای تنگ ان سب میں سے محمد رزوان is on top form right now اور بڑا اچھا کنسسٹنسی کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ہماری پی ایس ایل کی سیلیکشن ہے وہ کیا ہمارے آنے والے ورلڈ کپ کی سیلیکشن کو ایفیکٹ کرے گی؟ دیکھیں بالکل میرے خیال میں آپ کو ضرور اس کے لیے لڑکوں کو یہاں سے دیکھنا چاہیے ان کو پک کرنا کہ کہاں کہاں ہمیں یہ نہیں کہ بالکل ہی پی ایس ایل پر آپ ٹیم بنا لے آپ کے اورڑی جو پلئیر پرفارم کر رہے ہیں وہاں پر سیٹل ہیں لیکن جہاں جہاں آپ کو پلئیر کی ضرورت ہے وہ پی ایس ایل میں جو بھی نظر آتا ہے بیٹائی میں آپ کے پاس ابھی ہے ٹوینٹی ورلڈ کپ میں چھبیس میں ہے وہ تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی کون سے پلئیر ہم لے کے جائیں گے کس کس کو ہم نے گروم کرنا اس وقت ہے رائزنگ سٹار آپ کے مائنڈ میں ابھی کون نظر آ رہے ہیں کہ یہ دو یا تین بوئیز نے بہت عالی کیا ہے لیکن ہارس تو آرڈی میرے خال میں کھیل گیا ہے ورلڈ کپ تو اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نیا ہے سیم ایوگ جیسے طریقے سے وہ کھیل رہا ہے فیوچر اس کا برائیٹ لگ رہا ہے پھر احسان اللہ بولنگ میں جیسی بولنگ کر رہا ہے یہ دو ایسے لڑکے ابھی تک نظر آئے ہیں نئے لڑکوں میں جو جلدی انٹرائیسر کرکٹ میں آ سکتے ہیں ایک دم میرا خیال ہے وہ ون ہٹ ونڈر تو نہیں کہنا چاہیے مگر آزم خان نے ایک دم لوگوں کی اٹینشن گراب کی ہے آزم کا نام اس لیے میں نے لیا ہے کیونکہ آزم بھی آرڈی کھیل چکے ہیں ریپریزنٹ کر چکے ہیں پاکستان کو جس طرح وہ ابھی کھیل رہے ہیں تو آئی تنک کہ وہ بھی اپنا کیس ٹرونگ کر رہے ہیں آگے کے لیے سر ہمارے پاس مادہ دیکھالی کیس ٹرونگ کر رہے ہیں یا پیٹ بھی ٹرونگ کر رہے ہیں کافی موٹن دونے چیزیں ہو جائیں آزم کی فٹنس پہ جانسا کہ یہ اللہ ہے جو میں سوال کرنا چاہتا ہے اس کی فٹنس پہ بھی کچھ بتائیں لوگ بڑا تنقید کرتے اس پہ جی ان کے فٹنس پہ ہوتا ہے مگر آپ دیکھیں وہ پرفارم تو کر رہے ہیں نا پرفارم تو کر رہے ہیں لیکن لوگ تو کیٹیسائز کرتے نا کہ یہ اللہ جانسا ہے ان کا پیٹ نکلا ہے وہ پھولے میں یہ ہے وہ تو آپ کیا کیتے ہیں اس پہ آپ کا کیا تجزی ہے جانسا کی کہ جی سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بڑی دبا کیا چکا ہوں کہ ایک آپ کا نا ڈیکورم ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو آپ سیٹ کرتے ہیں اس پروفیشن کے حساب سے بلکل بلکل تو ایک انٹریشنل کریکٹر یا کریکٹر جو بھی کھیل رہا ہے پروفیشنل اس کے لیے ایک فٹنس کا ایک کوئی نہ کوئی آپ جانا بینچ مارک رکھتے ہیں بلکل بلکل تو اس کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایسا کھیلے گا تو پھر باقی بھی کہیں گے ہم بھی ٹریننگ نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ اتنے ٹیلنٹیڈ نہ ہو جتنا آزم ہے ہاں ہاں اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ آپ یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کی طرح بلکل سلم ہو جائے یا اس طرح ویٹ کم کر لیں لیکن اٹلیس وہ جو فٹنس ٹیسٹس ہیں جو فٹنس ہے وہ آپ اپنی بہتر کر لیں اور پھر اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دیا اس کے ساتھ آپ پرفارم کریں تو میرے خال میں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کر سکتے ہیں بڑی اچھی ٹیسٹ کی بات کی ہے اور بزوا صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہونے والے سر آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ کچھ تصاویر پڑی ہوئی ہیں آپ نے ایک ایک تصویر ہمیں دکھانی ہے ہم آپ کو ہنٹس دیں گے آپ نے بوجھنا ہے کہ وہ کون ہے شخصیت ہے جگہ ہے یا ہو سکتا ہے وہ اچاہت بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر سر لیفٹ سائیڈ پہ ہے آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اس میں تو میں فیل ہوں نہیں نہیں ہم ہلپ کریں گے آپ کی نہیں اسی تصا کی ہنٹ دیسا نا جی پتا لگ جاسی میں سیدھی کر کے دیکھ لے تو آگے ہنٹ کی ضرور دینا پڑے اللہ خیر کرے اللہ خیر اللہ خیر سیاستدان ہے سیاستدان ہے جی اور سیالکورٹ نہ لینا داتا لیکن دو ہنٹ ہو گئے انتوسا بلے نہ سیاست کر دے لیں بلے نہ سیاست کر دے لیں اچھا ینگ ہے جوان ہے مللک اتنے بڑے نہیں ہیں ایسی چیز ہے بتا رہے ہیں کہ جس سے میرا کوئی زیادہ لینا دنے ہیں ان کی برادری کے ایک اسمان ڈار اوہ ہو 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 مجھے چاندی نام آتے ہیں شکر ہونی بیسے اللہ بات دیکھتا ہے کہ وہاں بہی اللہ بات دیتے ان کو دیتے جی 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 جلدی بوجھ لیا پاپا اگلی دیتی جی اللہ سیاستدان ہو میں تو بڑا ہنٹ دینے والا تھا کہ ہومیوپیتھک سے ریولوشنری بھی ہیں یہ اللہ ہومیوپیتھک سے انہوں نے لگایا انہوں نے جیسے چھتا مارتے ہیں ارے کیا بات اینہ دے بارے پنجابی دی مسال ہے جی بوڑ دی تھا بوڑ ہی اگدہ ہے سوروں کے بادشاہ پروفیشن دے سنگور نے سنگور اور ان کے آگے استاد بھی لگتا ہے استاد اوکے اور بڑے استاد کے بعد جب یہ آئے تو اسی طرح گئے ہیں اچھا اور انہوں نے ان کے نام کی پرچی نکالی ہوئی ہے انہوں نے کتے ہیں ملے نے ہوئے راحت آپ تو اچھے رنڈریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ تو وہی بیٹنگ والا سٹائلہ بھی تک شکر ہے بچکے ہیں اچھا راحت صاحب نے ان کے نام کی پرچی بھی نکالی ہوئی ہے نا اور راحت پتی علی خانہ جی ان کے لئے کہا ہے جی کہ میں نے اس کو اپنے گھر بولانا ہے اس کا فنکشن کرنا ہے کرنٹ والے باجے کیوں کو اور چھٹے چھٹے کہنا میں چھٹے لاسا ہوں پسطول دے اور اس نے باجے پہ آدھ رکھنا اور گانا بھی یہی گانا دل گلتی ہی کر بائٹھا ویسے جو ہمارے کرکٹر ہیں نا جنہوں نے بیس بیس سال انٹرنیشن کرکٹ کھلی ہے ہاں جی وہ اے سوچ رہنے کہ یار آئندہ کو گانا اسی بھی گاہ لیندے کم از کم بیس سال ساڑھے پیارتے بڑڑ دنہ اے مصبا پاپا ایک مقام ہے یعنی جا ہے بندہ شخصیت نہیں ہے بچہ نالا ہے ایک نالا ہے ایک نالا جی ایک نالا سے گیا اور جن ویگن آلے نہیں کہندہ چلو بھی گندے نالے آلے تھلے آجو بھی تھلے آجو نالا ہے اے ہو نالا جی جتھو اے آدھ اے آدھ یہ بندنوں اصلی جوس بھیلا پہ جاندہ جی اس نالے دن نزدیک ترین تو اسا نا ایک سنگیہ سیاست دان اے ایس نالے دے اپر سیاست کر کر جیتوی جاندہ جاؤ اے بھی ہنٹ جی اچھا بتا دے کون سے شہر کا ہے یہ بھی بتا دے اسا نے شہر دے جی جالو تو سنگی پتا چلی گیا اسی راول پنڈی نا اسا نے شہر نا ہے بہت بہت ایک مشہور نالا یہاں پولیٹکس بھی بڑی ہوتی ہے اس نالے کے اوپر پولیٹکس بھی بڑی ہوئی ہے آپ بنی گالا کی طرف ذرا ذہن دھڑائیں اسی سے ملتا جلتا ہے نہیں اگر مجھے اس نالے کا نام ہی نہ بتو اسا نے شہر دن آپ پھر الاسٹک کہہ دیں آپ جن سکے کہ جس نالے کا نام یاد ہے وہ بتا دیں جس کا بھی یاد جی میرے ذہن میں اس ٹائم کچھ بھی نہیں آ رہا اسا نے علاقے چاہ نالے جی نالا ایک ہی ہے تے گیٹ چار نے گیٹ چار ہے بتائیں نالے کے نام بتائیں جی نالا لئی یہ میں کبھی نہیں بتا سکتا اگلی تصویر جی اگلی تصویر اے ڈیڑھ سو تصویرہ نہیں جی اے ڈیڑھ سو نہیں ہے جی ہمارے پاس چار پانچ ہی ہوتی ہیں جی سر سر یوں کر لے اور اور اللہ خیر اس بندے کی کرنٹ وجہ امریکن سنڈی لگ رہی ہے اے ڈیڑھ سنگر ہیں ان کا گانا ابھی اس وقت یوٹیوب کے اوپر گلوبل ٹرنڈنگ میں نمبر آٹھ پہ ہے اور اس کے سر کے اوپر نہ برش نہیں لاتا جی نہ کنگی آتی ہے بڑا ہلی کے سوچ میں انگلیاں دیتا ہے اور اس کے بال خود بخود ٹھیک ہو جاتے کہانی سنو سارا تو تم نے برباد کر دیا اے ڈیڑھ سنا دیا ان کے نام میں نام پر زین سے نکل گیا گانا سنو ہے آپ نے کی 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 خلیلعہ رحمان کمر خلیل رحمان کمر اچھا آپ نے گانا سنو ہے کہانی سنو اے ڈراما میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں ڈراما بھی دیکھتے ہیں اس کے مطلب آگلے والے سوال آگلے والے وہ درامی کے اوپر ہی ہیں باکستان دے بڑے بڑے ڈیریکٹر نے کیفی پٹھی انہا تو کوئی آئیڈیا آندہ ہوئے تو سنگل نہیں میرے ذہن میں نہیں سر کیفی ان کا نام ہے ان کا نام ہی کیفی ہے جی سر کیفی کیلی اس میں ایسے نہیں سنا کیونکہ وہ ڈرام ہے کہ وہ پیچھے چلتا ہے نہیں نہیں وہ کہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو گانا یاد رہتا ہے لیکن لوگوں کو سنگر نہیں یاد رہتا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لگت بھی دے دیں اس کو چیک بھی کرنا تو سویریں کھا تو نہیں رہا اس میں بھائی جب آپ نے چھپن گیندوں پر سنچری بنائی تھی ان کا گانا تو نہیں آپ سنکے گئے تھے اے اللہم آپ اے اللہم آپ یہ ابھی جی جی ابھی ہے ایک ہے ابھی تصویر ہے یہ ختم راکھی جاتاں نہیں 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 میسے وہ غلط طرف نکل گیا سر سیدھے کر لے نہیں نہیں اس طرح یہ یہ وہ یہ زندہ ہے پاکستان دہ بہو وڈا نائی جی سیاست ہے جی جی سیاست میں بہت بڑا نائی جی سیاست میں بہت بڑا نائی جی سیاست دان جڑے نے اینہ کی فالو کر رہے ہیں آہا بڑیاں بڑیاں جگہ دے پیپر پاڑ دن دے بہت بڑا یہ ہنٹ ہے بہت بڑا ہنٹ اور شہباز شریف صاحب ان کو دیکھ کے مائک توڑ دیں سیکھے تھے انہوں نے مائک توڑ دیئے تھے انہوں نے بلکہ پاکستان چھ پہلی دفعہ شناختی کارڈ انہوں نے بنوایا ہے حالانکہ پاکستان چھ او بندہ بھی وزیراعظم رہے جدا شناختی کارڈ ہے ہی نہیں سی سر ہر گھر سے نکلتے تھے ہر گھر سے نکلتے تھے ہر گھر سے بھائٹے تھے اب یہ مرہوم ہے مگر ابھی تک زندہ ہیں ہر گھر سے نکلیں گے انہی کی خاندان میں سے خون مانگو گے خون دیں گے